بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں سپسٹیوشن کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سپسٹیوشن کب کرتے ہیں ہم جب ہم نے اپنے کیون فنکشن کو سمپلی فائے کرنا ہوں سمپل شیپ میں سامنے لے کر آنا ہوں تو اس وقت ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ کونسی چیز کو سپٹیٹوڈ کریں جیسا یہ سائن انورس ایکس ہے اس کو اگر ہم سپٹیٹوڈ کریں یو کے برابر تو ہمارے پاس جو فنکشن ہے وہ سپل شیپ میں آ جائے تو اب سائن انورس ایکس جب ہم نے یو کے برابر لے لیا تو اس کے ہم دیفرنشل لیں گے سائن انورس ایکس کا دیفرنشل کیا ہوتا ہے وان اوار وان منس ایکس کے انڈر روٹ ڈی ایکس اور یو کا دیفرنشل ہو جائے گا ڈی ایو اب یہاں سے پھر اس جگہ سے سائن انورس ایکس کے یو کے برابر ہے نا یہاں سے ہم ایکس کی ویلیو نکالتے ہیں تو ایکس کیا جائے گا سائن یو کے برابر آ جائے گا اب اوریجنل انٹیگرل لکھتے ہیں اس کے بعد اور اس کو تھوڑا ارینج کر کے لکھتے ہیں تاکہ ویلیو اس کو پوٹ کرسکے سب سے پہلے ہم نے سائن انورس ایکس لکھ لیا اس کے بعد یہ والا جو ایکس ہے وہ لکھ لیا اور پھر یہ والی رقم لکھ لیا ہے دیکھیں یہ رقم آگئی ہے یو کے برابر ہے یہ سائن یو کے برابر ہے اور یہ والی پوری رقم ڈی یو کے برابر ہے ویلیو ڈال دیں تو اب یہاں پر آپ دیکھیں تو ہمارے پر جو فنکشن ہے سیمپل شیف میں سامنے آ گیا یہ اسی ایکسسائز کا پارڈ وان بی سی ٹائپ کا ہے تو اس میں اب ہمارے پاس یو اور سائن یو دو فنکشن ہیں دونوں کے ہمیں ڈیریویٹیز بھی معلوم ہیں انٹیگرل بھی معلوم ہیں تو یہاں سے ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی فنکشن کو یہاں پر فرس فنکشن لے سکتے ہیں اور کسی کو بھی سیکنڈ فنکشن لے سکتے ہیں تو یہ بات یہاں پر تھوڑی ہے ٹیکنکلی غلط ہے کیوں غلط ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سائن یو جو ہمارا فنکشن ہے اس کو ہم فرس فنکشن لیں یا سیکنڈ فنکشن لیں یہ کیا ہوگا سائن سے کاز میں چینج ہو جائے گا اس کے علاوہ اس نے ریڈیوز نہیں ہونا ختم نہیں ہونا یہ اپنے شیپ چینج کرے گا سائن سے یو ہو جائے گا کاز ہو جائے گا ٹھیک لیکن یہ جو یو ہے اس کو اگر ہم فرس فنکشن لیتے ہیں ڈیریویٹیو کی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا گا فرس فنکشن لیتے ہیں تو ہم یو ہو جائے گا یہ یہ کی جگہ ہمارے پاس کیا جائے گا وانہ جائے گا ہم جانے در ایکسی کی اگر ہم اس کو فرس فنکشن لے تو انudr اس کو شیپ چیز سائند تہنچی لینہ کیوٹرگیم سیکنل ہے کہ اگر ہم بھائی ہے آپی کو سیکنڈ فنکشن لے گا تو اہمارے پاس ختم کے بعد یہ کسی وجود سے ہمارا گیوان فنکشن نیارے مسیبل کرنا بھی ہوتا ہے اگر ہم اس کو second ہوتا ہے کہ ہم نے فنکشن کو ریڈیوز کرنا ہے اس لئے یوں ہمارا کیا ہوگا فرس فنکشن ہوگا سائن یوں سیکنڈ فنکشن ہوگا اب ہم انٹیگریشن بائی پارٹس اپلائی کرتے ہیں تو فرس فنکشن یوں دیکھیں سیم آگیا اور جو سیکنڈ فنکشن ہے سائن یوں اس کا انٹیگرل ہوگیا اس کے بعد مائنس اور انٹیگرل کا سائن لگاتے ہیں سیکنڈ فنکشن کا انٹیگرل سیم آ جاتا ہے اور فرس فنکشن کا ڈیریویٹی ہو جاتا دیکھیں وہی رول اپلائی ہو رہا ہے اب سائن یوں کا جو انٹیگرل ہے وہ ہمارے بس کیا ہوتا ہے کاز یوں وہ ہم نے کاز یوں لکھ دیا اور مائنس بھی ساتھ آتا ہے نا مائنس کاز یوں ہوتا ہے باقی اس ون کا ڈیریویٹی یوں ہو گیا اب اس کو سمپلیفائی کیا اب ہمارے پاس انٹیگرل کہاں پر موجود ہے اس جگہ پر فنکشن کونسا ہے کاز یوں تو کاز یوں کا انٹیگرل کیا ہوگا سائن یوں تو ہم نے دیکھ لیں اس کی جگہ سائن یوں لکھ دیا ہے ٹھیک ہے جی اب سائن یوں ہمارے پاس آ گیا انٹیگریشن ختم ہو گئی انٹیگریشن جب ختم ہو تو ہم پلس سی لکھتے نا جو کانسٹینٹ آف انٹیگریشن ہے اب ہم نے اوریجنل ویریبل کی طرف آنا ہے تو اوریجنل ویریبل میں ہم نے جو کام چیز ہمارے پاس تھی وہ تھا ایکس ویریبل اس وقت ہمارے پاس ہے یوں تو اس ایکس کو ہم نے یوں کو ایکس میں چینج کرنا ہے تو اب کاز ہم نے جو ہم نے سبٹیٹوشن کی تھی وہ کیا تھی یوں کو ہم نے ایسے لکھا نا یہ رقم یہ چیز ہمارے پاس تھی جو ہم نے substitution کی تھی u برابر ہے sine inverse x یہاں سے ہم نے x لے کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے باہر جس sine ہے اس کو ہم نے cause میں change cause ہے بلکہ اس کو sine میں change کرنا ہے تو cause کو sine میں change کرنے کے لیے یہ فارمولا use کریں گا cause theta plus sine square theta equal to one تو یہاں سے cause theta value کیا آ جائے گی one minus science کے theta under root تو یہ ہی لکھ دیا ہم نے one minus science کے u under root ٹھیک ہے اب یہاں پر values put کر دیں گے u جو ہے یہ کس کے برابر ہے sine inverse x کے یہ والا u جو ہے ٹھیک ہے اس u کی جگہ sine inverse x آ جائے گا اور پھر sine u کی جگہ کیا آ جائے گا sine u جو ہے وہ x کے برابر یہاں دیکھیں تو sine u کی جگہ x آ جائے گا تو یہ ہمارا پھر answer آ گیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا question complete ہو گیا اوکے بٹا جی اللہ حافظ wish you best of luck